باب ازی بکار علماء سے آپ سنتے ہیں میں بھی قادری ہوں الحمدللہ شاہ صاحبی ارشاد فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ گوستہ توپی ہوئے تکبر چک کچھ نہ ہوئے بس اشارتاً بات کر رہا ہوں تفصیل تو میں عادی نہیں ہوں میری عادت نہیں ہے علماء کا کام ہے مسئلے بیان کرنا میں بس آپ کو میں نے تو بس آپ کو اشارہ دیا ہے کہ گوستہ توپی ہوئے تکبر وچ کچھ نہ ہوئے تک شاہ کے کوئے رسول رکھتا ہوں شاہ کے کوئے رسول رکھتا ہوں سہنے دل میں یہ بھول رکھتا ہوں قبر کے لیے بس یہی جواب کافی ہے میں ہوں پہ آلے رسول رکھتا ہوں قبر کے لیے بس یہی جواب کافی ہے قبر کے لیے بس یہی جواب کافی ہے میں ہبے آلے رسول رکھتا ہوں اور میرے لبے میرے لبے تو حرف کسیدہ حسین ہے میرے تو لبے حرف کسیدہ حسین ہے باگے رسول کا گلے جیدہ حسین ہے باگے رسول کا باگے رسول کا گلے جیدہ حسین ہے ہوگا مجھ سے جب سوال تیرا عقیدہ ہے کیا تو لحد میں بھی کہہ دوں گا میرا عقیدہ حسین ہے تو لحد میں بھی کہہ دوں گا میرا عقیدہ حسین ہے کیونکہ ان کے در پہ قیام کافی ہے مجھ کو اتنا انام کافی ہے لاکھ اپنا سلام کچھ بھی نہیں ان پر رب کا سلام کافی ہے ناکھ اپنا سلام کچھ بھی نہیں ان پر رب کا سلام کافی ہے ندانو چھوڑو بادشاہی کو ایک کرسی کی خاطر اہل بیعت کی محبت سے کنارہ کشی کرتے ہو ندانو چھوڑو بادشاہی کو ندانو چھوڑو شہن شاہی کو ان کا ہونا غلام کافی ہے ندانو چھوڑو بادشاہی کو ندانو چھوڑو بادشاہی کو ان کا ہونا غلام کافی ہے اور ہریے کہتے ہوئے بڑے آگے جناب سینا امام علی اکبر نے آزان دی اور ہر کے لشکر کے موزن نے بھی آزان دی جب آزان جناب ہر نے سنی تو فیصلہ کر لیا شاعر کا تفیل ہے شاعر کہتا ہے کہ ہر یہ کہتے ہوئے پڑے آگے ہر یہ کہتے ہوئے پڑے آگے مجھ کو میرا امام کافی ہے مجھ کو میرا امام کافی ہے کسی اور کے نگمے میں کیوں گا ہوں حاکم لب پہ میرے علی کا نام کافی ہے بس لب پہ میرے علی کا نام کافی ہے اور یہ حوصلہ بھی ابو طالب کے خاندان میں ہے یہ حوصلہ بھی اور یہ حوصلہ بھی یہ حوصلہ بھی صرف یہ حوصلہ بھی ابو طالب کے خاندان میں ہے انگوٹھا چوستا ہوا بچہ بھی امتحان میں ہے یہ حوصلہ صرف یہ حوصلہ صرف ابو طالب کے خاندان میں ہے کہ انگوٹھا چوستا ہوا انگوٹھا چوزتا ہوا بچہ بھی امتحان میں ہے دشمن بھی بڑے دیکھے یار بڑے دیکھے دشمن بھی بڑے دیکھے دلدار بڑے دیکھے میرے مولا تیری آنکھوں میں کیسا نشا ہے میرے مولا تیری آنکھوں میں کیسا نشا ہے مست تو مست ہوشیار پڑے دیکھے مست تو مست خوشیار پڑے دیکھے اور ہر جیسا مقدر کا سکندر نہیں دیکھا ہر جیسا ہر جیسا مقدر کا سکندر نہیں دیکھا لشکر بھی بڑے دیکھے سالار بڑے دیکھے لشکر بھی بڑے دیکھے لشکر بھی بڑے دیکھے سالار بڑے دیکھے اور آخری شیئر سنیئے کہ جنابِ سجاد کے زخموں کا اندازہ نہیں کوئی قیدی بھی بڑے دیکھے بیمار بڑے دیکھے دشمن بھی بڑے دیکھے دلدان بڑے دیکھے تاریخ کا بشر سے ایک سوال ہے کیا فوجِ اشکیہ نے بہتر کو مات دی تاریخ کا بشر سے ایک سوال ہے کیا فوجِ اشکیہ نے بہتر کو مات دی اسگر کی بےمثال شجاعت تو دیکھئے اسگر کی بےمثال شجاعت تو دیکھئے چھے ماہ کے جوان نے لشکر کو مات دی اسگر کی بےمثال شجاعت تو دیکھئے چھے ماہ کے چھے ماہ کے اسگر کی شجاعت تو دیکھئے چھے ماہ کے جوان نے لشکر کو مات دی اور بے حبِ اہلِ بیت عبادت حرام ہے اپنا عقیدہ آج یہی لے جائیں بس بے حبِ اہلِ بیت عبادت حرام ہے بس یہ عقیدہ ہے آج یہ پیغام ہے بے حبِ اہلِ بیت عبادت حرام ہے زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے بے حب اہلِ بیت عبادت حرام ہے زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے حبابِ زیوکار آج دس محرم الحرام ہے اور آپ احباب بڑی بہبت بڑی عقیدت کے ساتھ صداتِ اکرام کے اس عظیم آستانے پر تشیف لائے ہیں دل کی اور روح کی کیفیت یہ ہے محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے ہم اس عظیم آستانہ پر بیٹھ کر اس حسنی کے نام خراج تحسین پر اشکت رہے ہیں جس نے کربلا کے میدان میں اپنے نانا کے علم کو بلند رکھا اور یقین کیجئے اہلِ جہاں میں جہاں جہاں کہیں بھی صدات موجود ہیں یہ انہی کا کرم ہے کہ آج زمین بھی عباد ہے آسمان پر ستارے بھی چمک رہے ہیں یہ صدات کی نسبت کا صلح ہے اور یہ نہ سمجھے کہ آپ آئے ہیں تو یہ گڑیاں یہ لمحے آپ کے کیسے ہیں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی عبادت یہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں اور صدات کی موجودگی میں کر رہے ہیں جنابے سے یہ نہ امام حسین صدات کی موجودگی میں کر رہے ہیں یہ میرا بجدان اور میری کیفیت یہ بات کہتی ہے تو حباب عزیبکار خوش قسمت ہیں وہ لوگ اس جہان میں جن کو گم حسین نصیب ہے آپ کسی لیے آئے ہیں انسان کا جو سفر ہوتا ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے انسان کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے تو آپ کا سفر اور آپ کا ارادہ آج یہ ہے اس ارادے اور اس سفر سے آپ آئے ہیں کہ آپ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے کون سے حضرت امام حسین کے بچوں کی تازیت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ میرا ایمان ہے اور انشاءاللہ جب کل قیامت کا دن ہوگا ان لمحوں کی جب قیمت پڑے گی تو پھر احساس ہوگا کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے گم میں بیٹھنا ان کی یاد میں آنسو بہانا کتنا بڑا آجر کا کام ہے